السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے معروف روحانی سکالر حاجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب مراقبہ کا پارٹ امبر ٹین صفحہ نمبر نائنٹی ٹو سے ریکارڈ کر رہے ہیں علا حاضر قیاس تینوں آدمی نے اپنے ارادے اور پروگرام کے تحت عمل کیا اور جیسے جیسے اس پروگرام کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے اقدام کیا ہر عمل اور ہر حرکت کی فلم بنتی چلے گی اس کے برعکس ایک آدمی عبادت کے ارادے سے مسجد کی طرف بڑھا مسجد میں پہنچ کر حلوس نیت سے اللہ کے حضور سجدہ کیا حلوس نیت اللہ کو پسند ہے اللہ کی اس پسندیدگی کے نتیجے میں وہ انامات و اکرامات کا مستحق قرار پاتا ہے گو کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کا عمل مقبول ہوا یا مقبول نہیں ہوا لیکن چونکہ اس کی نیت محلسانہ تھی اس لئے یہ عمل کرنے کے بعد اس کا ضمیر مطمئن ہو گیا اور اس کے پر سکون کی حالت قائم ہو گئی سکون کا اصل مقام جنت ہے ضمیر نے مطمئن ہو کر اس بات کا مشاہدہ کیا کہ میرا مقام جنت ہے جیسے ہی جنت سامنے آئی جنت کے اندر تمام انواع اقسام کے پھل شہد کی نہرے حوز کوسر وغیرہ سب سامنے آگئے جب ضمیر ایک نکتے پر مرکوز ہو کر ان انامات و اکرامات سے فیضیاب ہو چکا تو فرشتہ تو فرشتے نے اس جلنوہ فلم پر اپنا ذہن مرکوز کر دیا اور یہ ساری کاروائی فلم بن گئی ایک دوسرا آدمی عبادت کے لئے گھر سے باہر آیا ذہن میں کسافت ہے اللہ کی محلوق کے لئے بغض و انات ہے اس کا مشغلہ حق تلفی ہے صفاقی بربریت اور جبر و تشدد اس کا پسندیدہ عمل ہے مسجد میں داہل ہوا نماز پڑی لیکن ضمیر مطمئن نہیں ہوا ضمیر مطمئن نہ ہونا دراصل وہ کیفیت ہے جس کو دوزخ کی کیفیت کے سوا دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا جب یہ آدمی نماز سے فارغ ہوا اور دل و دماغ کو بے سکون محسوس کیا تو فوراں دوسرے فرشتے نے اس جلنوہ فلم پر اپنا ذہن مرکوز کیا اور ساری رویداد فلم بن گئی فرشتوں نے مجھے بتایا اس وقت آپ کے سامنے دو کردار ہیں ایک کردار وہ ہے جس نے ترغیبی پروگرام سے روگردانی کی اور محض اپنی ہائش نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا ایک وہ شخص ہے جس نے بظاہر وہ عمل کیا جو نیکوکار لوگوں کا عمل ہے لیکن اس کی نیت میں حلوس نہیں تھا وہ خود کو دھوکہ دے رہا تھا دوسرا گروہ وہ ہے جس کی نیت میں حلوس ہے ذہن میں پاکیز کی ہے اور اللہ کے قانون کا احترام ہے آئیے اب ہم ان دونوں گروہوں میں سے ایک ایک فرد کی زندگی کا متعلیاتی تجزیہ کرتے ہیں قتل کرنے والا بندہ جب دنیا کی ہما ہمی اور گہما گہمی اور لا متناہی مصروفیات سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے ابر جرم کا احساس مسلط ہو جاتا ہے دل بے جینی اور دماغ پریشانی کے عالم میں سیدھی حرکت کی بجائے اس طرح گھومتے ہیں کہ یہ پریشانی ذہنی حلفشار اور دماغی کشائش میں پیش آنے والے علائم و مسائب کی تصویریں بن جاتی ہیں اب فرشتے کی بنائی ہوئی فلم پر نکوش اس بندے کے اپنے ارادے اور احتیار سے گہرے ہو جاتے ہیں جیسے جیسے ان نکوش میں گہرائی واقعہ ہوتی ہے اس آدمی کے اندر روشن نکتے دھندلے ہونے لگتے ہیں اور یہ دھند بڑھتے بڑھتے اس نکتے پر جو ناف کے مقام پر ہے محیط ہو جاتا ہے اور اس نکتے کے اندر روشن نیا تاریکی میں ڈوب جاتی ہیں کسی بندے کے اوپر جب یہ کیفیت وارد ہو جاتی ہے تو تاریکی اور کسافت ایک متفن پھوڑا بن جاتی ہے اور اس پھوڑے کی سران اس کے ہون میں رچ بس جاتی ہے پھر یہ سران بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ باقی پانچ نکتے اس آدمی سے کافی حد تک لا تعلق ہو جاتے ہیں فرشتو کی اس تعلیم میں سے مبہوت و ششدر تھا فرشتو کی اس تعلیم سے میں مبہوت و ششدر تھا کسماواز سے ایک آواز گنجی وہ آواز گھنٹیوں کی طرح کی آواز تھی جب اس مدھوری اور سریلی آواز میں سے میں نے اپنی تمام تر توجہ مبزول کی تو میری سماعت سے یہ آواز ٹکرائی مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر دبیز پردے ڈال دیئے ایسے ناسادت آثار لوگوں کے لیے عذابِ علیم کی وعد ہے آواز کا سننا تھا کہ ہوف سے دل لرز اٹھا جسم کے سارے مسامات کھل گئے زبان گنگ تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے اتنا رویا اتنا رویا کہ ہج کی بند گئی لوگوں نے دیکھا سمجھے کوئی پاگل ہے کچھ لوگوں نے آوازیں کسے کتنی ستم ذریفی ہے کہ بس میں موجود ایک آدمی نے بھی ہمدردی کا کوئی لفظ زبان سے ادا نہیں کیا اور میں اس عالم بے قرارے میں بس سے اتر گیا اس وقت گھر پہنچا گھر میں اندھیرہ تھا اس غمناک اور علم انگمیز کیفیت کا اثر یہ ہوا کہ نڈھال ہو کر چار پائی پر گر گیا کسک نے درد کی شکل احتیار کر لی لگتا تھا کسی نے دل کے اندر کوئی کیل ٹھونک دی ہے یک آ یک سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور لطف و کرم کی طرف توجہ مبزول ہو گئی اب پھر دیکھا کہ وہ دونوں فرشتے موجود ہیں اور سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے تسلی دے رہے ہیں اس فرشتے نے جو نیکی کی فلم بنانے پر متین تھا میرے سامنے اپنی بنائی ہوئی فلم کو کھولنا شروع کر دیا اور آنکھوں کے سامنے ایک سکرین آگئی یا مذرل اجائب ناف کے مقام پر کسیف اور تاریک نکتے کی بجائے روشن نکتہ آنکھوں کے سامنے آگیا اتنا روشن کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے چراغ اور چاند کی روشنی ان نورانی روشنیوں کے سامنے ٹمٹماتا دیا دماغ کے اوپر علمناک کسافت دیکھتے ہی دیکھتے دھل گئی وہ شخص جس نے حلوس نیت سے نماز ادا کی تھی اور جس کے دل میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی حرمت تھی موجود تھا اس آدمی کے اندر روشن نکتے کی شوائیں سورج کی شوائوں کی طرح گردش کرنے لگیں ایک سکون کا عالم تھا جو ٹھہرے ہوئے سمندر کا سکوت تھا روشن روشن قلب میں جلترنگ کا سما تھا کیفو مستی کا عالم تھا اور اس کیفو مستی کے عالم میں وہ شخص جنت کی پرفضہ وادی میں گلگشتے چمن تھا کلگشتے چمن تھا جنت کے نظارے کا کیا بیان کیا جائے ایسے ایسے محلات کہ جن کے اندر فنی تمیر ایسا کہ دنیا کی کوئی تاریخ مثال پیش نہیں کر سکتی ہیرے جوہراز سے مرسہ اس محل میں ان صاحب کو مہوے استراحت دیکھا جن کی حدمت کے لیے خورے معمور تھی قسم قسم کے تیور اور پرندے چمک رہے تھے لگتا تھا ان صاحب کی تعریف و توصیف کے طرح نگا رہے ہیں ایسے تراشے ہوئے پتھروں سے خوزیں دیکھیں جن پتھروں کی چمک دمک کے سامنے سچے موتیوں کی چمک دمک باندھ ہے جنت میں ایک آلہ مقام ہے یہ مقام ان قدسی نفس حضرات کا مقام ہے جو حلوس نیت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی محلوک کی حدمت کا جذبہ کار فرما ہے جن کے دل حق آشنا ہے اور جو آدم و حوہ کے رشتے سے اپنے بہن بھائیوں کا احترام کرتے ہیں اور ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھ کر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی محلوک اس دکھ درد سے نجات حاصل کرے اس پرسکون منظر کو دیکھ کر میرے اوپر سکوت تاری ہو گیا اکل گم ہو گئی سماعت ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی دنیا کو دیکھنے والی بسارت ایک فریب اور دھوکہ نظر آئی اور پھر بے احتیار آنکھیں آبشار بن گی یہ آنسو غم اور ہوف کے آنسو نہیں تھے تشکر کے آنسو تھے میری اس والحانہ ہوشی سے دونوں فرشتے بھی ہوش ہوئے اور پوچھا جانتے ہو یہ کن لوگوں کا مقام ہے یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستے پر حلوس نیت سے عمل کرتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنا دوست کہا ہے بے شک اللہ کے دوستوں کے لئے خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم آشنا ہوتے ہیں یہ دونوں فرشتے کراماً کاتبین تھے مراقبہ کی اقسام مراقبہ کے مہارین نے اپنے شگردوں کو مراقبے کے مختلف طریقے تعلیم کیے ہیں یہ مراقبے شاگرد کی روحانی ترقی میں کلاسوں کا کام کرتے ہیں تاکہ روحانی صلاحیتیں یکے بعد دیگرے مرحلہ وار بیدار ہوں جب شاگرد مراقبے کے کسی حاصل طریقے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے تو اسے اگلے مرحلے کی طرف پڑھا دیتا ہے مراقبے میں کیے جانے والے تصور کی بنیاد پر مراقبے کی مختلف قسمیں اور ان کے مقاصد متین ہو جاتے ہیں کشف القبور کا مراقبہ اس لئے کرایا جاتا ہے کہ شاگرد مرنے کے بعد کی دنیا کو دیکھ لے اگر روشنی کی جسم کو طاقت دینا مقصود ہے تو روشنی کا مراقبہ تعلیم کیا جاتا ہے نور کے مشاہدے کے لئے مراقبہ نور کیا جاتا ہے اگر روحانی استاد کی طرز فکر اور صفات کو شاگرد کے اندر راسخ کرنا مقصود ہے تو استاد کا تصور کرایا جاتا ہے محتصر یہ کہ شاگرد کی طبیعت صلاحیت اور ضرورت کے مطابق مختلف مراقبے تلقین کیا جاتے ہیں ان کا تائین ایک ماہر اور کامل استاد ہی کر سکتا ہے جو علمی اور عملی اعتبار سے مراقبے کی منازل تیہ کر چکا ہو تصور کے فرق اور عملی اعتبار سے مراقبے کی اقسام بہت زیادہ ہیں اس لئے موجودہ باب میں مراقبے کے وہ طریقے بیان کیے گئے ہیں جو اہمیت کے لحاظ سے سر فیرست ہیں دیگر طریقے کسی نہ کسی طرح ان مراقبوں کی شاہیں ہیں چند مراقبوں کے علاوہ ہر مراقبے کے ساتھ ایک عملی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اس کورس یا پروگرام کی مدد سے مراقبے کے عمومی اور حسوسی فوائد حاصل کر سکے مراقبے کے بعض پروگرام حسوسی مقاصد کے لئے ہیں جیسے کشف القبور کا مراقبہ ہاتب غیبی کا مراقبہ ذہنی سکون کے حصول کا مراقبہ وغیرہ ان پروگراموں پر عمل کر کے کسی حاصل صلاحیت کو بیدار کیا جا سکتا ہے یا محسوس فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے دیگر مراقبے انسان کے باطنی ہواس کو متحرے کرتے ہیں ان مراقبوں میں کسی ہار طرز سے تیسری آنکھ کو بیدار کیا جاتا ہے وضاحت پروگرام مرتب کرتے ہوئے ایک عوض طالب علم کو ذہن میں رکھا گیا ہے اور پروگرام اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ ترقی کے ساتھ ساتھ ذہن پر بار نہ پڑے اس کے باوجود استاد کی کمی کا جو حلہ پایا جاتا ہے اس کو ادارے نے پر کرنے کا عظم کیا ہے اس طرح کہ طالب علم اپنی واردات کیفیات مہانہ رپورٹ کی صورت میں بھیجتے رہیں تاکہ کسی حاصل ہدایت کی ضرورت محسوس ہو تو کر دی جائے پروگرام وضا کرتے ہوئے مدرجہ زیل باطو کو سامنے رکھا گیا ہے ایک دماغ و دماغ کی کارکردین کو بہتر بنانا دو ذہن کی حسوسی قوتوں مثلاً قوت حافظہ قوت متحیلہ قوت تحلیق اور رفتار میں اضافہ کرنا تین باطنی صلاحیتوں مثلاً ٹیلی پیتھی کشف وغیرہ کو بیدار کرنا چار غور و فکر اور وجدان کی قوتوں کو جلا بہشنا پانچ طالب علم کی روحانی بسارت یا تیسری آنکھ کو متحرک کرنا کسی بھی پروگرام پر عمل کرنے سے پہلے چند باتو کا حیال رکھنا ضروری ہے ایک مراقبہ وقت کی پابندی کے ساتھ پندرہ سے بیس منٹ کیا جائے کامیابی نہ ہو تو حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں نتائج و فوائد کا انحصار طالب علم کی مستقل مزاجی اور دلچسپی پر منحصر ہے بعض طالب علم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں اور پابندی سے مش کرنے کی بدولت ترقی کی ترقی کی رفتار موتدل رہتی ہے بعض طالب علم افتدا میں تیزی سے ترقی کرتے ہیں لیکن بعد میں رفتار کم ہو جاتی ہے بعض لوگ شروع شروع میں کوئی قابل ذکر پیشرفت نہیں کرتے لیکن آگے جا کر رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے غرص طبیعت کے فرق سے ترقی کے مدارج الگ الگ ہوتے ہیں اصولی طور پر جو چیز آہستہ آہستہ طبیعت میں داہل ہو وہ زیادہ مستحکم ہوتی ہے دو ذوق و شوق یا دلچسپی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے یہ پروگرام میں کوئی تبدیلی کر دیں یا پروگرام سے تجاوز کر جائیں دلچسپی سے مراد یہ ہے کہ مراقبہ اور دیگر مشکو کو پروگرام میں دیئے ہوئے لاحے عمل کے مطابق پوری توجہ سے کیا جائے عملی پروگرام مراقبہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے یہ باتیں مراقبے کے جسمانی لوازمات ہیں یعنی مراقبہ کرتے ہوئے کس طرح بیٹھا جائے ماحول کیسا ہونا چاہیے وغیرہ مراقبے کی اصل اس کا ذہنی پہلو ہے موضوع کے پیش نظر ہم یہاں مراقبے کے عملی پہلو بیان کریں گے عملی پہلو سے مراد یہ ہے کہ مراقبہ کس طرح کیا جائے اور مراقبے کے لئے کن باتوں کا حیال اور کن باتوں کا احتمام کرنا چاہیے مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے اپنی ذہن کو تمام حیالات اور تفقرات سے آزاد کر دے اور کسی ایک حیال یا تصور کی طرف اس کی توجہ مرکوز ہو جائے کہ اس کی دلچسپی اور اس کا ذہنی رشتہ دوسرے تمام حیالات سے باقی نہ رہے مراقبے میں دو باتیں اہمیت رکھتی ہیں ایک ذہن کا حالی ہونا اور دوسرا وہ تصور جو مراقبے میں کیا جاتا ہے ذہن میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی حیال میں خود کو نہ الجھائے اور نہ اپنے ارادے سے کسی چیز کے متعلق سوچے اس قیفیت کو ایک طرح کی بے حیالی کہا جا سکتا ہے مراقبہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے اور اس طرح مراقبے کی اقسام بن جاتی ہیں مراقبے کی تعریف کے بعد اب ہم مراقبہ سے متعلق دوسری تفصیلات بیان کرتے ہیں انداز نشست مراقبے کے لئے آرام دے اور پرسکون نشست ہونی چاہیے تاکہ آساب میں کھچاؤ نہ ہو اور جسم بے آرام نہ ہو جسمانی حالت اور تبہی روجان کی مناسبت سے مراقبے میں بیٹھنے کے لئے مدرجہ زیل نشست میں سے کسی ایک کا انتحاب کیا جا سکتا ہے ایک آلتی پالتی مار کر بیٹھنا فرشیا چوکی پر بیٹھ کر بائیں پیر کو سمیٹ کر دائیں ران کے نیچے رکھ لیں اور دائیں پیر سمیٹ کر بائیں ران کے اوپر رکھ لیں کمر اور ریڈ کی ہڈی سیدھی رہے لیکن اتنا تناؤ نہ ہو کہ ازلات کھنچ جائیں اور اتنا ہم نہ ہو کہ کمر جھک جائے اس نشست میں دونوں ہاتھ کٹنوں پر رکھ لیں ہاتھوں کو گود میں بھی رکھا جا سکتا ہے دو دوزانوں بیٹھنا جن لوگوں کو آلتی پالتی مار کر بیٹھنے میں مشکل ہو وہ نماز کی طرح دوزانوں ہو کر بیٹھ جائیں اس نشست کے لئے بھی ضروری ہے کہ کمر میں نہ تو ہم ہو اور نہ کمر تنی ہوئی ہو بلکہ ایسی آرام دے حالت ہونی چاہیے جس میں گردن اور کمر کے پٹھوں پر دباؤ نہ پڑے تین دیگر انداز نشست ایک طریقہ یہ ہے کہ کونوں کے بل بیٹھ کر دونوں پیروں کو سمیٹھ کر کھڑا کر لیں اور دونوں ہاتھوں کو ہلکہ بنا کر گھٹنوں کے اوپر رکھ لیں یا گھٹنوں کے گرد ہلکہ بنا لیں اس انداز میں اوپری دھڑ ذرا آگے کو جھکا ہوتا ہے اس انداز نشست میں ایک عام شخص طویل وقفے کے بغیر کسی جسمانی تکلیف کے مراقبہ کر سکتا ہے اس انداز نشست کی ایک اور شکل اس طرح ہے دونوں گھولے فرش پر ٹکا کر بیٹھ جائیں اور پیروں کو اس طرح کھڑا کر لیں کہ بائیں پندلی دائیں پندلی کے اوپر ہو اور پاؤں کے تلوے فرش پر ٹکے ہوں ایک نرم اور مضبوط کپڑا لے کر کمرے کے پیچھے سے گزار کر کمر کے پیچھے سے گزار کر گھٹنوں کے اس حلکے میں لے کر آگے کی طرف گرہ لگائیں گرہ لگانے کے بعد جسم کو آزاد چھوڑ دیں کپڑے کا کتر کتنا ہونا چاہیے اور کمر پر کس مقام پر رکھا جائے اس کا تائین ہوت کیا جا سکتا ہے مقصد یہ ہے کہ بیٹھنے میں کوئی جسمانی تکلیف نہ ہو دونوں ہاتھوں کو پیروں کے برابر سے گزار کر ٹہنوں کے آگے رکھ لیں مراقبہ کرسی پر بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ حیال ضروری ہے کہ کمر سیدھی رہے اور پوش سے ٹیک اس حد تک نہ لگے کہ نیند آ جائے اسی انداز نشست میں چوکی، تخت یا سوفی پر بیٹھ کر بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے چوکی یا تخت پر بیٹھنے کے بعد کوئی تکیا گود میں رکھ کر اس پر ہاتھ رکھ لینے چاہیں تاکہ جسمانی سکون میں حلل نہ پڑے بعض مراقبے پشت کے بل لیٹ کر بھی کیے جاتے ہیں لیکن لیٹ کر مراقبہ کرنے میں حامی یہ ہے کہ ذہن پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے اور مراقبے کا مقصد پورا نہیں ہوتا مراقبہ کھڑے ہو کر بھی کیا جاتا ہے بعض تصور ایسے ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کرا جاتے ہیں مراقبہ کے یہ انداز مستثنیات میں سے ہیں ورنہ بیشتر مراقبے بیٹھ کر کیے جاتے ہیں بیٹھ کر مراقبہ کرنے میں آدمی آسانی کے ساتھ ذہنی یکسوئی حاصل کر سکتا ہے جگہ اور اوقات محول جس کے در پرسکون اور فرہت باش ہوتا ہے اسی مناسبت سے مراقبے میں انہماک اور یکسوئی بھی زیادہ ہوتی ہے مراقبہ ایسی جگہ کرنا چاہیے جہانا زیادہ گرمی ہو جگہ اور اوقات محول جس کے در پرسکون اور فرہت باش ہوتا ہے اسی مناسبت سے مراقبے میں انہماک اور یکسوئی بھی زیادہ ہوتی ہے مراقبہ ایسی جگہ کرنا چاہیے جہانا زیادہ گرمی ہو اور نائیتی ٹھنڈک کہ سردی محسوس ہونے لگے گرد و پیش کی چیزیں جتنی کم ہوں گی اسی قدر ذہن ہلکا رہے گا جگہ ہوادار اور گھٹن سے پاک ہونی چاہیے مراقبہ کرتے وقت زیادہ سے زیادہ اندھیرے کا احتمام ہونا چاہیے بتیاں بجھا دینی چاہیے اور اگر کسی کھڑکی سے روشنی آ کر چہرے پر پڑ رہی ہو تو اسے پردے سے ڈھک دیں لیکن یہ حیال رکھنا ضروری ہے کہ کمرے میں آکسیجن کی کمی نہ ہو بستر پر بیٹھ کر مراقبہ کرنے سے ذہن آرام کی طرف مائل ہو جاتا ہے مناسب یہ ہے کہ مراقبہ فرش تخت چوکی یا کسی چار پائی پر کیا جائے مراقبہ کے وقت لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے جسم بے آرام نہ ہو مراقبے کے لئے چار اوقات بہتر ہیں صبح اور سورج نکلنے سے پہلے دین کے وست میں زوال کے بعد اثر کے بعد اور نصف رات کے بعد ان اوقات میں نیچر کے اوپر سکوت تاری ہو جاتا ہے اور انسانی ہواس میں بھی ٹہراؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ان اوقات میں مراقبہ کرنے کے فوائد زیادہ ہیں ان سب اوقات کی اپنی جگہ کچھ حسوسیات ہیں لیکن وہ اوقات بہتر ہیں جو گروبِ آفتاب سے لے کر طلوعِ آفتاب کے درمیان ہیں اس کے بعد اثر کا وقت ہے جو گروبِ آفتاب کے قریب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رات میں وہ ہواس متحرک ہو جاتے ہیں جن سے غیبی دنیا کا انکشاف ہوتا ہے زمین دو طرح چل رہی ہے ایک گردش مہوری ہے اور دوسری تولانی زوال کے بعد زمین کی گردش میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ یہ گردش کم ہوتی چلی جاتی ہے اثر کے وقت تک یہ گردش اتنی گم ہو جاتی ہے کہ حواس پر دباؤ پڑھنے لگتا ہے انسان چند چرند پرند سب پر دن کے حواس کی بجائے رات کے حواس کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے ہر زی فہم انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اثر کے وقت اس کے اوپر ایک ایسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے جس کو وہ تھکان اور ازمحلال کا نام دیتا ہے یہ کیفیت شور پر لا شوری تحریکات کے ابتدا ہوتی ہے نصف رات کے بعد لا شوری حواس کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اور اسی لحاظ سے مراقبے کے لئے یہ بہترین وقت ہے لا شوری حواس صبح سورج نکلنے سے پہلے تک غالب رہتے ہیں اس لئے طلوع افتاب سے پہلے زیادہ فوائد کا حامل ہے سورج نکلنے سے پہلے مراقبہ کرنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رات کی نین دن بھر کے تھکن کے اثرات اور دماغ دور کر دیتی ہے اور مراقبہ کے وقت یک سوئی حاصل رہتی ہے بیدار ہونے کے بعد بھی کچھ وقت لا شوری تحریکات کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے مراقبہ کے اثرات ذہن کے اندر اتر جاتے ہیں اکثر لوگوں کے لئے تقسیم کار اور معاشی مصروفیات کی بنا پر نصف رات کے بعد مراقبہ کرنا مناسب نہیں ہوتا کیونکہ دن بھر کی تھکن سے نین گالب آ جاتی ہے اور مراقبہ نہیں ہو پاتا ایسے لوگوں کے لئے سورج نکلنے سے پہلے کا وقت بہترین وقت ہے مراقبہ کتنی دیر کرنا چاہیے یہ آدمی کی اپنی ذہنی قیفیت اور دماغی یک سوئی پر منحصر ہے مراقبہ کا وقت دس پندرہ منٹ سے لے کر کئی گھنٹے تک ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مراقبہ کے دوران وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا جب آنکھیں کھلتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مکرر حد سے زیادہ وقت گزر گیا ہے کبھی آدمی کی آنکھیں مکررہ وقت سے پہلے کھل جاتی ہیں اور طبیعت میں مراقبہ کا رجحان نہیں رہتا لیکن مراقبہ کا اوز دورانیا بیس منٹ سے لے کر پینتالیس منٹ ہے مراقبے کے لئے جو وقت بھی مکرر ہوں اس کو پوری طرح استعمال کیا جائے نیتمنان سے مراقبہ شروع کریں خود کو ہر طرح کی ذہنی یک سوئی کے لئے تیار کر لیں جس طرح ہم کسی کتاب کے مضمون سے مستفید ہونے کے لئے زیادہ سے زیادہ توجہ دیتے ہیں مطالعے کے لئے محول کو پرسکون اسی طرح مراقبے کے لئے بھی توجہ انہماک اور سکون کا ہونا ضروری ہے مراقبے کی نشست میں بیٹھ کر پہلے ذہن کو بالکل آزاد چھوڑ دیں اور زیادہ سے زیادہ پرسکون ہو جائیں اس کے لئے الفاظ کے ذریعے بھی ترگیب دی جا سکتی ہے مثلاً ہر طرف سکون اور ٹھہراؤ ہے میرے اندر بھی یک سوئی اور ٹھہراؤ داہل ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ الفاظ دل ہی دل میں آہستگی سے ادا کیے جائیں تاکہ ان کا اثر ذہن میں گہرائی میں اتر جائے جب جسم ذہن اور سانس میں توازن پیدا ہو جائے تو مراقبہ شروع کیا ہے مادی امداد مراقبے کا مقصد باطنی نگاہ کو حرکت دینا ہے یہ مقصد اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب آنکھ کے ڈیلو کی حرکات زیادہ سے زیادہ یا انہیں زیادہ سے زیادہ موت تل رکھا جائے آنکھ کے ڈیلو کے تاتل میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے اسی قدر باطنی نگاہ کی حرکت بڑھ جاتی ہے اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے مراقبہ کے وقت روئیں روئیں دار رمال یا کپڑا آنکھوں کے اوپر بطور بندش استعمال کیا جا سکتا ہے کپڑے کا رنگ سیاہ ہو تو اچھا ہے بہتر یہ ہے کہ کپڑا تولیے کی طرح روئیں دار ہو یا نرم روئیں دار تولیا استعمال کیا جائے بندش میں اس بات کا حیال رکھا جائے کہ پپوٹے تولیاں یا کپڑے کی گرفت میں آ جائے یہ گرفت ڈیلی نہیں ہونی چاہیے اور نہ اتنی سخت کہ آنکھوں میں درد ہونے لگے منشاہ یہ ہے کہ آنکھوں کے پپوٹے ہلکا سا دباؤ محسوس کرتے رہیں بناسب دباؤ سے آنکھوں کے ڈیلوں کی حرکت بڑی حد تک موتر استاطل کی حالت میں جب نگاہ سے کام لینے کی کوشش تو آنکھ کی باطنی قوتیں جن کو ہم روانی آنکھ کی بینائی کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں حرکت میں آ جاتی ہیں سماعت کو بیرونی آوازوں سے محفوظ رکھنے اور باطنی آوازوں کی طرف توجہ بڑھانے کے لیے کالی مرچ کا سفوف روئی کے پوہے کو ہلکا سا نم گرے اور اس پوہے کو مراقبے کے وقت کانوں میں رکھا جاتا ہے کالی مرچ کی یہ حسوسیت ہوتی ہے کہ یہ وہ بیرونی آوازوں کی لہروں کو جذب کر لیتی ہے اور اندر کی آواز کو سماعت کی سطح پر لاتی ہے کانوں میں روئی کے پوہے رکھنے اور آنکھوں پر پٹی باندنے کا اضافی فائدہ یہ ہے کہ مراقبے کے وقت محول کے اثرات کم سے کم ہو جاتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ مراقبہ کرتے ہوئے ان دونوں طریقوں پر عمل کیا جائے ان کے بغیر بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آرام دنشیس میں بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کے لیے ذہن کو آزاد چھوڑ دیں پھر ہر طرف سے توجہ ہٹا کر مراقبہ کریں تصور عام طور پر لوگ اس الجن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ تصور کیا ہے یا تصور کس طرح کیا جاتا ہے تصور کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی چیز کو دیکھا جائے مثلاً اگر کوئی شخص روحانی استاد کا تصور تصور شیخ کرتا ہے تو ان سے استاد کے جسمانی حدوحال یا چہرے کے نقوش دیکھتا ہے کوئی شخص روشنی کا مراقبہ کرتا ہے تو بند آنکھوں سے روشنی کو دیکھتا ہے یہ عمل تصور کی تعریف میں نہیں آتا بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص بند آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی دیکھنے کا عمل ساکت نہیں ہوا چونکہ دیکھنے کا عمل ساکت نہیں ہوا اس لئے تصور قائم نہیں ہوگا تصور پر یہ ہے کہ آدمی ہر طرف سے ذہن ہٹا کر کسی ایک حیال میں اس حیال میں کسی قسم کے معنی نہ پہنائیں دیکھنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر اگر روحانی استاد کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے اس حیال میں بیٹھ جائیں کہ میں شیخ کی طرف متوجہ ہوں یا میری توجہ کا مرکز شیخ کی ذات ہے شیخ کی جسمانی حدوحال یا چہرے کے نقوش کو دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے اس طرح روشنیوں کا مراقبہ کرتے ہوئے محسوس کیا جائے کہ میرے اوپر روشنیاں برس رہی ہیں روشنی کیا ہے اور روشنی کا رنگ کس طرح کا ہے اس طرف ذہن نہ لگایا جائے اس کے ساتھ ہی یہ بارٹ اپنے احتدام کو پہنچا محسوس کی طرف 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 محسوس